السلام علیکم دوستو کیا حال چلائے بات کریں گے جی میں تھوڑا اے سی چلالا تھوڑا شور ہوگا اس کے لئے معذرت جو لوگ انسٹالمنٹ پہ دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں کبھی آپ نے سنے کہ ویزے جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ لگتے ہوں اور پرمڑ جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ لگتے ہوں نہیں سنا ہوگا تھوڑے تھوڑا تو گیپ ہو سکتا ہے اب دو چار سو سے شروع کر کے آپ نے پندرہ سو دو ہزار یا چار ہزار دینا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ کو مارکیٹ میں کوئی بندہ آفر کرے کہ یہ اتنے کا ویزا ہے اتنے کا بھر پرمٹ ہے آپ اتنے ٹائم میں جا فلاں ملک پہنچ جاؤ گے اور پیسے آپ کو یکموشت نہیں دے سکتے تو آپ جو انسٹالمنٹ پہ دیتے ہیں انسٹالمنٹ دو چار سو ریال سے شروع ہوگی میں نے تین سال پہلے جو ویڈو ڈالی تھی لیکن آپ لوگوں نے بولا کہ نہیں اسی جڑانا نہیں سمجھ نہیں وہی کل گھوڑے والی بات جو نا میں اس کے بعد آپ کو دوارہ بتاؤں گا تو سین کیا ہے کہ کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایجنٹ کوئی کچھ بھی ہے وہ کہے جی آپ کا ویزا لگ جائے گا آپ نے شروع میں دو سو ریال دینا ہے چار سو دینا ہے اس کے بعد چار سو دینا ہے پھر مہنے بعد دینا ہے جیسے یا سے کام آگے بڑھتا جائے گا تو بھئی اس میں کوئی لمبی چوڑی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی امیگریشن کرتے ہوئے کہ تھوڑا سا پروسس لینٹ ہی ہوتا ہے وہ جب جب ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں پھر اس دوران آپ نے ڈاکومنٹس دینا ہوتے ہیں لیکن وہ بھی آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی اچھے کنسلٹنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جو لوگ الیجیبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ فروڈ نہیں کرتے جو لوگ الیجیبل نہیں ہوتے یعنی جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پاتے کسی ملے کے ویزا کی اور جن کے پاس وہ پروپر ڈاکومنٹس نہیں ہوتے یا اوریجنل نہیں وہ دے پاتے ان کو پھر وہ یہ اس چکر پہ لگا دیتے ہیں کہ جی دو سو ریال دے دیو آج تھا ڈی اپلیکیشن سمیٹ ہوئے گی کل کو یہ ہو جائے گا پرسو یہ ہو جائے گا پھر پیسے دینا پھر آگے کام بڑھے گا یعنی ہم نے ان کو چلانا ہے تو ایسا کوئی شورٹ نہیں ہے کہیں پر بھی اس طرح کام نہیں ہوتا اور دو سو پرسنٹ سو نہیں سو ایک سو دس نہیں ایک سو بیس نہیں ایک سو ایک نہیں دو سو پرسنٹ یہ سارا فروڈ ہوتا ہے اور بعد میں آپ کو جو پیپر دیے جاتے ہیں ان کا کانٹریکٹ بغیرہ ہے کہ جی اس بندے کا اس مقصد کے لیے اس ملکہ یا اس پرپس کے لیے بلا بلا یعنی ویزا جو ہے یا پرپرمٹ جا وہ پلائی کیا جا رہا ہے اور فل پیک جو ہے ایترا ہوگا فرسٹ انسٹالمنٹ اتنی ہے اگر کام نہیں ہوگا تو یہ نون ری فانڈ اپل ہیں وہ بھی کئی نیکی لکھی ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہ ورکہ پڑھنے نہیں دیتے جب تک آپ ان کے اوفیس بیٹھے ہوتے ہیں آپ وہ ورڈ نہیں پڑھ پائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو ادھر ادھر اور بہت سارے ادھر محول بنا ہوتا ہے صحیح ہے اور کچھ لوگ جو ہے پھر وہ اعتماد کے چکر میں نہیں جی منویت اعتماد ہی بڑھا ہے آپ نے کسی کو پیسے دیے بھی ہیں دینے بھی ہیں یعنی دینے بھی ہیں تو آپ نے ان سے کلیر میں لینا ہے کہ اگر کام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اتنا ٹائم ہے اس نے ٹائم کے بعد کیا ہوگا لوگوں کو جو ہے پھر وہ زیادہ سے زیادہ ڈلے کرتے ہیں اب جس بند نے دو سو ریال دیا ہے چھ مینے بعد اس نے چار سو اور دینا ہے یا تین مینے بعد دینا ہے وہ لیں جی ابھی نہیں تھوڑا اور رکو وہ تین چھ مینے سال کئی سال گزر جاتے ہیں کئی مینے گزر جاتے ہیں ان کا کام آگے نہیں بڑھتا پھر وہ حمد کر کے دو چار سو اور دے کہتے ہیں کہ چلو جلدی کر دیو وہ بھی گیا اور جب وہ دیکھتے ہیں کمپلین کرنے کہیں جاتے ہیں کہ پیانہ سارنا ہاتھ ہو گیا یا نہ نہ محسوس ہند ہے وہ اپنا کنٹیکٹ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے ساتھ پیپر شیپر ہوتے ہیں دو چار اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مقصدہ سارا کچھ یہ نون ری فانڈیبل ہیں اور آپ کئی کمپلین نہیں کر سکتے کرنا ہے تو اس پیپر کو فولو کرنا ہوگا صحیح ہے برحال آخری بات وہی کہ آپ نے کبھی بھی انسٹالمنٹ کے چکر میں نہیں پڑنا ہاں باقی ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ان سے زیادہ مونٹ پہلے لے لیتے ہیں تھوڑی سی بات میں لیتے ہیں صرف سیکلوجیکل اب ہم نے وہ سنسلہ بھی ختم کر دیا سکسٹی فورٹی پرسینٹ آپ نے یک موشت پیسے دینے ہیں آپ کو سارا کچھ سامنے بتا دیا جاتا ہے جو کرنا چاہتا ہے بسم اللہ جو نہیں کرنا چاہتا ہمیں جلدی نہیں کسی کو باہر بیجنے کی بہت سار لوگ پولین کے حوالے سے رابطہ کرتے ہیں میں نے جتنوں کا بھی ہمارے بات دیا جتنوں کا بھی پروسس چل رہا ہے جتنوں کا ہوا ہے ایسا ہی ہے تو برحال یہ دو چار سو والا سین جو ہے نا وہ آپ نے سو سمجھ کے کرنا ہے اور ہمارے ذریعے بھی کام کرنا ہے تو سو سمجھ کے ہم ہر بندے کی ویڈیو بناتے ہیں جب اس کا کیس شروع کی جاتا ہے اس کی تسلی ہونے کے بعد جو ہے نا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ کہ عیسیٰ بھائی نے فراڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ لوگوں کا کام نہ ہو اچھا ہمارے ساتھ کتنے لوگوں نے فراڈ کیا جو میں ہم نے وہ سکسٹی فورٹی پرسنٹ ختم کیا تھوڑے سے پیسے لے کے ورک پرمٹ دلواتے تھے اور وہ لے کے غائب ہو جاتے تھے کیونکہ جب آپ کے پاس ورک پرمٹ آگیا تو اب باقی ڈاکمنٹ صاحب کو پہلے بتا دیا جاتے ہیں وہ جاندے ہیں نا آپ یہ پلائی کر کے تلال اللہ ٹھیک ہے ہمارے لوگ لگ جاتے ہیں کچھ لوگ کیسے میں تو ہمارے پلے سے پیسے لگی ہوتے ہیں وہ بھی خلی بلی ایسے یعنی فنکار پڑے ہیں اور دوسری طرف ایسے یعنی فنکار پڑے ہیں جو بچارے دو چار سو دیکھے جو نا وہ بھی یعنی وہ جانتے ہوئے بھی اپنے ساتھ جو نا وہ حضور رکھوا لیں دینے برحال اپنا خیار رکھئے گا اور کبھی بھی کسی کے ذریعے بھی کام کریں تو آپ کو جہاں چیزوں کا پتہ ہونا چاہئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور فروڈ آ رہا ہے تو وہ بھی نیچے کمنٹ کیجئے گا اس کے اوپر بھی بلے پھیریں گے اور کوئی انفرمیشن جاننا چاہتے ہوں وہ بھی منشن کر دیجئے گا اور ایک اور ایمپورٹنٹ چیز کہ بھائیہ دیکھیں کسی بھی ملک جانا ہے سب سے پہلے جانا آپ اس ملک کی ویب سائٹ دیکھیں امبیسی جو ہے ویب سائٹ دیکھیں وہاں پر ساری ٹکوائرمنٹ ہوتی ہیں ویزیڈ ویزا کی امیگریشن کے حوالے سے اگر کنیڈا آسٹریلیا ہمیں ایرکاپ گارہ کہیں بھی جانے آپ نے امیگریشن کے لیے یا ویزے کے لیے تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر سارا کچھ منشن ہے اور بہت ساری ویزوں کی جو سرسیز ہیں وہ وی ایف ایس دیتے ہیں وی ایف ایس ایک آرثورائز جو ہے نا وہ ادارہ ہے جو بہت ساری یورپین کنٹریز اور اس کے لئے اور بہت سار ملکوں کی سرسیز دیتے ہیں ویزا کی آپ وی ایف ایس جو ہے وہ لکھیں جیسی ملک میں وی ایف ایس اومان وی ایس فلان 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 وہاں پر آپ کو اس ملک کی ساری ٹکوائرمنٹ پتا چل جائے گی اور پروسس کیسے ہونا ہے ویزے کا سارا کچھ وہ بھی پتا چل جائے گا انہی کے ذریعے آپ نے بھی بھی کرنا ہے اگر ہمارے ذریعے کریں گے ہم نے بھی ان کے ذریعے کرنا ہے تو آپ دریکٹ ان کو دیکھیں سمجھیں یا پھر آپ ان کا آفیس بھی ویزرڈ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے پینوراما میں ان کا آفیس ہے اور کیا جی اور تو کچھ خاص نہیں ہے ایسے ہم پھر باتیں کرتے جائیں گے ہاں کوئی پوائنٹ ہو آپ کے ذہن میں کہ بھئی یہ بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے اس کے اوپر بھی بھلا پھیر ہو تو وہ نیچے کمنٹ کیجئے گا اس کے اوپر بھی بھلا پھیریں گے اپنا خیار رکھئے دعا میں یاد رکھئے ازاکاللہ اللہ حافظ لائک شیئر سبسکرائب فالو